ملتوی کیا جا رہا ہے ملاد جلوس کیوں ملتوی کیا جا رہا ہے امن خائم رکھنے کے لئے تو کیا ملاد جلوس سے امن بگڑتا جو ملاد جلوس ملتوی کیا جا رہا بتایا گیا کہ گنگا جمنا تحزیب برخرار رکھنے کے لئے ملاد جلوس نہیں نکال رہی تو کیا ملاد جلوس نکالنے سے گنگا جمنا تحزیب برباد ہو رہی ملاد جلوس نہیں نکالیں گے تو امن رہے گا اس کا کیا مطلب ملاد جلوس نہیں نکالیں گے تو گنگا جمنی تہزیب خائم رہے گی اس کا کیا مطلب حیدر آباد سے یہ کس طرح کا پیغام دیا جارہا گنیش فیسٹیول 18 سپٹمبر سے 28 سپٹمبر تک دس دن کے لیے ہے جبکہ میلاد النبی صرف ایک دن کے لیے 28 سپٹمبر کو ہے اور یہ میلاد جلوس حیدر آباد کے ایک کونے میں نکالا جاتا تو امن کے نام پہ گنگا جمنہ تہزیب کے نام پہ میلاد النبی کی ریلی کیوں روک رہی میلاد ریلی تو پیس ریلی ہے امن کی ریلی ہے روکا تو اسے جاتا ہے جو امن بگاڑتے ہیں میلاد النبی کی پیس ریلی کو کیوں روکا جا رہا ہے دراصل یہ فیصلہ مسلمانوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا جلد بازی میں کیا گیا سارے جماعتوں کے نام پر دال کر کسی ایک اورگنیزیشن کے لوگوں نے ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کر لیا ہے یہ فیصلہ جس کا حیدر آباد کے سارے مسلمانوں اور 130 مذہبی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں میلاد جلوس ملتوی کرنے شہر کی کسی اورگنیزیشن نے اس فیصلے کی حمایت نہیں کی ہے کیونکہ یہ فیصلہ سب کا نہیں ہے بلکہ ایک اورگنیزیشن کا ذاتی فیصلہ ہے نہ تو ہوم منسٹری نے نہ تو پولیس دپارٹمنٹ نے کسی نے بھی میلاد ریلی ملتوی کرنے نہیں کہا اور رہی بات گنگا جمنا تہزیب کی تو میلاد ریلی روک کر ہندو برادری سے بھائیچارگی جتانے نہ تو کسی ہندو سنگٹھن نے کسی مسلم آرگنائزیشن سے ریکویسٹ کیا نہ تو گنیش فیسٹیول پنڈال اور ریلی آرگنائزرز نے کسی مسلم آرگنائزیشن سے ریکویسٹ کیا تو غیر ضروری اپنی ذاتی طور پر امن برخرار رکھنے کے نام پہ پیچھے ہٹ جانے کا کیا مطلب میسیج تو سیدھا یہی جارہ کہ امن آپ سے بگڑتا اسی لیے امن خائم رکھنے آپ پیچھے ہٹ رہیں آپ میلاد ریلی نہیں نکالیں گے تو امن خائم رہے گا ورنہ آپ کی میلاد ریلی سے امن بگڑے گا پیغام تو یہی دیا جا رہا ہے امن کے نام پر گنگا جمنی تہزیب کے نام پر میلاد ریلی پر تبرہ کیوں اگر ایسا ہی ہے تو ہٹ جاؤ ہر میدان سے فرخہ پرستا ختم بھی تو یہی چاہ رہی کہ تم پیچھے ہٹو ہر میدان سے نکل کے چلے جاؤ بخرید میں جنور مت کٹو اور اب میلاد ریلی مت نکالو ایسا ہی کل کوئی فیسٹیول جمعہ کے دن اگر آ گیا تو مسجد میں جمعہ پڑھنا چھوڑ دو دونوں کی عید مل کے آ گئی تو عید منانا چھوڑ دو ایک جھنڈا بنا لو ایک سائٹ گنگا لکھ لو دوسری سائٹ جمنا لکھ کے گنگا جمنا کے نارے لگاتے پھرو اور یہ کئیسی گنگا جمنا تہزیب گنگا کو روک کے جمنا بہا رہیں اور جمنا کو روک کے گنگا وہا رہیں گنگا جمنا تہزیب تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے گنگا جمنا تہزیب اگر بتانا ہے تو سارے ہندوستان کو یہاں سے بتا سکتے تیلنگانہ حیدار آباد سے ملی جلی تہزیب اور اتحاد کا پیغام دینے کا یہ بہت بہترین موقع ہے فیسٹیولز اور ریلیز کا حفاظتی انتظام ہوم ڈپارٹمنٹ اور پولیس کا ہے اور پولیس بخو بھی کر لیتی ہوم منسٹری کے لیے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی اور ہیدار آباد کی پبلک کے لیے بھی اگر چاہے تو ملی جلی گنگا جمنا تہزیب اور اتحاد کی ہیدار آباد سے ہسٹری کریئٹ ہو سکتی ہندو اور مسلم برادری سے مل کے ان کے اورگنائزیشنز سے مل کے پولیس کچھ ایسا انتظام کرے کہ میلاد النبی اور گنیش فیسٹیول کے ریلیز ون اینڈ ادر سائیڈ ایک ساتھ نکالے جائیں ایک طرف میلاد مناؤ دوسری طرف گنیش فیسٹیول مناؤ آپ ان کی عزت کرو وہ آپ لوگ کی عزت کر کے گلے لگاؤ ایک دوسرے سے بھائیچارہ جتاؤ یہ کام کر کے بتاؤ اسے گنگا جمنا تہزیب کہتے ہیں اگر کسی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا تو اٹھاویز سپٹمبر کو گنیش ریلی اور میلاد ریلی کے روٹس اور ٹائمنگ سچینج کیے جا سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اٹھاویز سپٹمبر کو گنیش فیسٹیول ختم ہو جاتا اس کے بعد ٹوئنٹی نائن سپٹمبر کو جمعہ ہے اس دن پولیس پرمیشن کے ساتھ میلاد پیس ریلی نکالی جا سکتی ٹائمنگ چینج کر سکتے روٹ چینج کر سکتے ڈیٹ چینج کر سکتے لیکن امن کے نام پہ غیر ضروری خود اپنی طرف سے میلاد ریلی کے خدم پیچھے ہٹا لینا یہ مسلمانوں کے ویخار کو نیچا دکھانے اور ان کو کمزور کرنے کے زمن میں آتا ہے ایسے خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایم نیوز کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں